اہلِ جنت وہ بھی ذکر الہی میں گزار دیا یار کام بھی چلتا رہتا زبان پر اللہ کا ذکر بھی جاری رہتا ہم سفر بھی کرتے رہتے درود بھی پڑتے رہتے ہم کام کاج میں بھی لگے رہتے تلابت کلام مجید بھی جائی رہتی لیکن ہم تو نماز میں بھی حاضر نہ رہے نماز میں کھڑے ہو کر بھی کہیں اور رہے ہم تو تلاوت سنتے بھی تو خیال اور سوچیں کہیں اور گھومتی رہیں کاش کہ ہم کام میں بھی ذکر میں لگے ہوتے لیکن ہم ذکر میں بھی ذکر میں نہیں تھے تو پھر اس کو پشتاوا ہوگا اللہ اکبر وہ لمحے جو یادِ الہی کے بہر گزرے ان کا ڈاڑا پشتاوا ہوگا اس تن انسان ان عامال سے خبردار کیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے اور جو اپنی موت کے پیچھے چھوڑے تھے اس تن ساری چیزیں تشتہ زبام ہو جائیں گی اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا یہ عامال تنہیں آگے بھیجے تھے اور یہ بدیاں تنہیں پیچھے چھوڑے تھے یہ گناہ تم نے پیچھے چھوڑے تھے اور یہ نیکیاں تم نے پیچھے چھوڑی تھے یہ صدقہ جاری ہے چھوڑا تھا یہ اس کا صلح تجھے نصیب ہو رہا ہے یہ گناہ تنہیں چھوڑا تھا اور لوگ کرتے رہے اس کی تکلیف تجھے برداشت کرنا پڑے گی یہ برائی تنہیں آگے بھیجی تھی اس کی سزا کاٹنے پڑے گی یہ نیکی تنہیں آگے بھیجی تھی اس کی تجھے جو ہے وہ جزا نصیب ہوگی اس دن پھر انسان کو بتا دیا جائے گا بلن انسان والا نفس سے ہی بصیرہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے بلکہ انسان اپنے حوالے نفس پر خود ہی آدھا ہوگا یہ تو اسے اتمام حجت کے لیے بتایا جائے گا لیکن اسے خود پتا ہوگا کہ میں کیا کر چکا ہوں میرے آگے عمل کیا ہے میرے پیچھے عمل کیا ہے انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اپنے عمل سے اچھی طرح آگاہ ہوتا ہے اپنے نفس کو خود دھکا دے رہا ہو تو دے رہا ہو لیکن اسے پتا ہوتا ہے کہ جو میں نے نیکیاں کی ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کی ہیں یا میں نے وہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے کیا ریاکاری کے لیے کی تصنع کے لیے کی بناوٹ کے لیے کی داد وصول کرنے کے لیے دی کس لیے کی اس کو اپنی نیکیوں کا بھی پتا ہوتا ہے اور جو گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی اس کی نظر میں ہوتے ہیں تو اسے پتا ہوتا ہے بلیل انسان والا نفس ای بسیرہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو ہم اتمام حجت کے لیے کریں گے اس کو اگلا پشلہ سب بتا دیں گے لیکن انسان کو اپنے کیے کا اپنے عمال کا اپنی کرتوتوں کا اپنے اچھے عمال کا اپنے برے عمال کا خود ہی پتا ہے وہ اپنے آپ پر خود آگاہ ہے اور اپنے حوالے نفس پر اچھی طرح باخبر ہے وَلَوْ أَلْقَ مَعَذِيرًا اللہ اکبر قیامت کے دن اگر وہ سارے عذر بھی لا کے پیش کرے کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا وَلَوْ أَلْقَ مَعَذِيرًا اور اگرچہ وہ اپنے تمام عذر پیش کرے گا لیکن اس کے باوجود اس کے عذر نہیں مانے جائیں گے آج کا عذر قابل قبول ہے آج کا پشتاوا قابل قبول ہے